موسیقی موسیقی لاہور میں تحریک انصاف کے پاکستان مارک کا زور اور کپتان آج شام زندہ دلوں کے شہر میں حکومت کے غلاف ٹی ٹوئنی میچ کھیلیں گے اعتصاب ریلی کا کنٹینر عمران خان کو کشامدید کہنے کے لیے تیار کارکنوں کا جوش بڑھانے کے لیے ڈی جے کا بھی ہے خاص احتمام مارک سے پہلے کپتان کی بیٹھر جوش اور جذبے سے بھرکور کھلاڑی اپنے کپتان کے دیدار کے لیے نکل پڑے کہیں ڈھول کتاب پر دھمال کہیں مامو پی ٹی آئی کا ڈانس سورج بھی جنون دیکھنے کے لیے سر پر آ گیا کاروبار بند سڑکے بند لاہور کی مال روڈ مکمل بند بی ٹی آئی مارچ کے رات سمیں کنٹینر کی دیواریں چین بنا دی گئی منزل قریب ہو کر بھی دور شہری رن گئے شہدرہ میں بچہ دھم توڑ گیا تیری کے امصاف کے پاکستان مارچ کے لیے جرانسان عمران خان فوس دیار سیکیارٹی فوس کے نگرانی پرہ حبیور وسیم چوہدری کے سپورٹ نئی گاڑیاں بھی حاصل گر لی گئی راولپنڈی میں بھی سیاسی پارہ اروج پر پاکستان عوامی تحریک کی تحریک ایک اساس ریلی شہر میں جگہ جگہ کنٹینر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا تحر القادری کا کہنا ہے حکومت کے اقدامات غیر انسانی اور غیر سیاسی ہیں اسمبلی میں ہمارا سپیکر بند ہے گھر ہمارا انہوں نے گھرے میں لے لیا ہے لال حویلی سے جس نے بھی ٹکر لیا ہے وہ نیس تو نابود ہو گیا ہے کنٹینر اٹھائیں گے یہ وقت ثابت کرے گا شیخ رشید کی دھمکی کام دکھا گئی انتظامیہ نے پندرہ منت بعد ہی لال حویلی کے اطراف لگائے گئے کنٹینرز ہتانے شروع کر دیئے دنیا کی کوئی طاقت ریلی کو نہیں روک سکتی شیخ رشید کا کھڑا پاکستان کا مستقبل زواشن ہے امید ہے دوہزار اٹھارہ لوٹ شننگ کے خاتمے کا سال ہوگا وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کراچی سنتی مرکز ہے کراچی کا وہ مقام واپس لائیں گے وزیراعظم نے فیصل عباد میں چالیس میگا وات کے کول پاور پلانٹ کرتا کر دیا دیشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے دیشت گردوں کے آخری قدم تک ان کا پیچھا کریں گے وزیراعظم نصار کا مردان بار روم میں وقلہ سے خطاب پاکستان جان ٹیکنالوجی میں بھی حریف پر بھاری پاکستان کے پاس ہے بائیس ہزار کچھ کی بلندی پر پرواز کرنے والا براغ اور بجلی کی تیزی سے دشمن کو نشانہ بنانے والا براغ جس سے بچنا ناممکن تو دشمن پاکستان کی طرف میری نظر سے دیکھنے کا سوچنا بھی نہ بہاورت میریہ ہاؤسز پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ انکیم لیبی دیویجن کے کارکناصف نے اعتراف جنگ کر لیا عدالت نے وہ تہہتہ کے مزید دس کارکنان کو عدالتی ریمانت پر جیل بھیج دیا اور بشاور کے برکلز ویلفر بورڈ میں دھائی ہزار غیر قانونی بھرکیوں پر تین ملزم گرفتار گرفتار ہونے والوں میں سابق ڈیپیٹی ڈیریکٹر انبر مجید سابق بورڈ میمبران امروز اور زلفقار افغانی شامل